موسیقی بچی ایسے آپ کو دیکھ نہیں ہے اس نے اس نے اس کے لیے موسیقی کردی ہے نمک مرچ اس میں ضرورت جس تر آپ بکن کرتے ہیں ریگلر مسالے وہ جا رہے ہیں نمک مرچ سوکہ دنیا اور ہلڈی بوڈر ہے اس کو مسالے کو چھت طرح بھون لیجی ہے پانی کا چھنٹہ لگا لگا کہ جتنا اچھا مسالہ بھونے کا کھانا اتنا ہی ٹیسٹ ہی ہوگا جیسے ہمارا مسالہ یہ تیار ہو جائے تو اس میں ہم کٹ کے رکھے ہوئے جو ہم نے وہ ہے ہاں جی اس میں زیرہ بھی جانا ہے زیرے کا اپنا ہی تیسٹ ہے زیرے کا اپنا ہاتھ تیسٹ آتا ہے چنوں کی دال ہوئی ہیں دال قدو کا سالن ہو زیرہ بڑا تیسٹ ہی رہتا ہے فلیور اچھا ہوتا ہے کھانے کا تو یہ جو ہم نے قدو ہم نے کاٹ کے چین کے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے بری بری چوب کیے ہوئے میں نے تو اس کو ہم ہلکا سا بون کے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے گل جائے اور دال ہم نے پہلے سے بوائل کر کے پاؤ ڈال دی ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے یہ پریشر میں میں نے ڈال ساتھ میں گلنے کے لئے رکھی ہوئی ہے آپ اس کو ویسے بھی گلا سکتے ہیں لیکن چونکہ مجھے جلدی ہے اس لئے میں نے ذرا کا پریشر میں گلا لوں تو اس کو ڈام دیں جیسے یہ گل جائے گا یہ دیکھئے یہ سوفٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم اس میں ابلی ہوئی چنوں کی ڈال ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہلکی سی اس میں قصر ہے ہلکی سی تو اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے کیونکہ اتنا بھی دم پہ نہیں رکھنا کہ ہماری جو ڈال ہے بالکل ہلوہ ہو جائے تو جیسے ہی یہ دیکھیں اس پہ تریہ آنا شروع ہوگی ہلکی سی اس پہ ہری مرچے ڈالیں کاٹ کے اور یوں لمبی لمبی بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ جیسے آپ کو پسند ہو یہ میرا اسبین جو ہے نا مزا شوک سے کھاتے ہیں کھالی مرچے تو وہ میں نے ان کے لئے کاردی صاحب میں یہ گرم سالہ زیرہ ہے اور کھالی مرچہ پیسی ہوئی یہ ڈالیں گے تو اس پہ یہ اس کو تھوڑے دم پہ رکھیں گے ہلکا سا دہیں وہ سوری گی اوپر آ جائے تو اب یہ دنیاں ڈال کے تو اس کو گرمش کیجئے اور کھانے کے لئے یہ بلکل تیار ہے ڈال قدو کا سالن بے شک رات کو چاول بنائے ہیں آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں تو ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے اپنی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ